بولا آپ کا بیٹا بھی اس میں شہید ہو گیا پھر کیا کریں ہمیں انتظار کر دے رہے انتظار کر دے شامی پھر وہ شامی کیا کہیں ان کو خدا بدلہ لے لے گیا ہم ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں بس ہمارے پاس اللہ ہے ان بچوں کا بدلہ وہ خود لے لیے اس کی بیوی ہے بچہ ہے اس کا ماں باپ ہے اس کے میں ایک بھائی ہوں بہنیں چار ہیں ہماری شادی کیا ہو گئے اس کے چین چار سال ہو گئے اللہ کا پاہ جی آسان کو مزوری اٹر در آسان تو دروا ہے موہر اس نے کہا کہ مجھ دوشنا سو راج مار سکیا ہے تو اسے اسے نفردوئے اندہ کس نا اسی پالانا بچے آئی سوڑے کس نا پالانا اسی پالانا مجھتاک احمد چودری کے گھر پہ اس وقت ہم موجود ہیں جن پہ اٹیک ہوا ہے گلمرگ میں جن کی جان جو ہے اس حادثے میں چلی گئی ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا اخلو اعیال اس وقت جو ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہے ان کی جو اہلیا ہے وہ اس وقت بات کرنے کے جو ہے وہ حساب میں نہیں ہے اور یہاں پہ جس طریقے سے حالات بنے ہیں باقاعدہ طور پر پریشانی صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے اور یہ بھی واقعہ ایسے پیش ہوا سر ہوایا تھا گھر میں چھوٹی پانچ دن رہا یہاں پانچ دن کام کو لے گیا وہ ہسپتال ہسپتال سے دعائی لائی دو پونٹ کھون بھی چڑھائے بعد میں ہم گھر میں آگے اس کی چھوٹی برابر ہوگی صبح بولا ہم کو تم بھی چلو زیارت پر تو ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ وہاں تک آپ پر شامی واپس آ جائیں گے ہم چلے جائیں گے ڈیوٹی ہم آگے شامی واپس تو وہ چلا گیا شام کو اس نے پھون کی ہم گلمر میں پہنچ گے آپ گھبرانہ نہیں شام کوشی افراد اور پھون کی ہم مطمینہ بیٹھ کے کوئی پروار نہیں پھون گیا کوئی بات نہیں ہے دو دن گزرے تیسرے دن شامی پھون آ گیا سوہ نے شامل آٹھ بجے اٹیک ہو گیا گلمرگ میں جس میں پورٹر گاڑی میں تھے اسی گاڑی کو اٹیک ہم نے بولا ہے گاڑی مزدور کی گاڑی کو کیوں اٹیک کریں گے پھر ہم رات کو ایسے بیٹھے رہے تمام یہ بستی والے بھی آگئے پھر سوہ ہم جد ادھرے در معلوم ہوا بولا آپ کا بیٹا بھی اس میں شہید ہو گیا پھر کیا کریں گے ہم کے انتظار کر دے انتظار کر دے انتظار کر دے کیا کریں گے ان کو خدا بدلہ لے لے گا ہمارے پاس کوئی احتیار نہیں بس ہمارے پاس اللہ ہے ان بچوں کا بدلہ وہ خود لے لے گا اب یہ ہے بیس سال کا بچہ گھولی اس کو ایک لگی تھی اس کو لگی تھی نیچے ادھر نیچے پیٹ کر لگی تھی بچہ ہے اس کا مان باپ ہے اس کے اور میں ایک بھائی ہوں بہنیں چاہ رہے ہیں ہماری شادی کو ہو گئے اس کو تین چار سال ہو گئے دیکھو یہ جو سب کروا رہے ہیں یہ سب غلط ہے انسانیت جانیں ضائع ہو رہی ہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے آج یہ تین چار واقع ہو گئے کچھ دنوں کے اندر ہی اس میں سب کے سب مزدود لوگ ہی مارے گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے اور امید بھی کرتے ہیں بہت اچھے ایک تو اچھا ہوتا ہے انسان گاؤں میں ایک تو بہت اچھا سائلنٹلی پیپل تھا بہت اچھا لڑکا تھا یہ اور سائلنٹ رہتا تھا کوئی مطلب اس کا لڑائی جگڑا یا ایسی کوئی بات کوئی غیر کانونی یا کسی اور چیز میں آج کل بچے ملاوث ہوتے ہیں کسی ایسی چیز میں ملاوث نہیں تھا یہ فیملی کا جو واحد ذریعہ کمانے کا تھا وہ مشتاقہ یہ کھائر لوگ ہیں یہ نہ ہندو ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے یہ جو بھی ہیں یہ ٹارگیٹ کلنگ کرنے والے یہ بے انصاف لوگ اور بے ایمان لوگ ہوتے ہیں کیونکہ کو ہم کہتے ہیں کی اس میں سکتی سے پیش رہے ہیں اور ایسے ایناثر آئندہ نہ ہو یہ ٹارگیٹ کلنگ بند ہو جانے چاہیے اور ہر غریب کے گھر میں جو شانتی سے دو وقت کی روڈی کماتے ہیں ان محضوروں کو کیوں ٹارگیٹ بنا کر کیوں ہنگامہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں یہ سرا سر غلط ہے ایسی چیزیں آئندہ نہیں ہونے چاہیے آج ہمارا مشتاق حمد چوزری یا برنیٹر زور حمد میر صاحب یا جو دو فوجی مرگ ہر کوئی اپنے سب سے بڑی جہاد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ایال کو پالے انسان اپنے گھر والوں کو کیر کرے یہ بھی ایک جہاد ہے میرا بائی تھا چیزیرا بائی جب ہم نے چھوٹی آیا تھا گر جب چھوٹی سے واپس گیا ہمارے ساتھ گیا ہم ایک زیارت پر گئے باپ کو بھی ساتھ لے کے گیا باپ کے لئے گوڑا کیا گوڑے پر بٹھا کے لے کے گیا دونوں بائیں گئے اور سر میں بھی گیا یہاں سے جاتے ہیں ہر سال ہم اس آستانے پر ایک جگہ وہ کڑم تھلن بولتے ہیں وہاں سے اس نے اپنا راستہ پکڑا گلمرک کی طرف بولنے لگا جس دن تم جاؤ گئے ادھر ہمیں آپ کے ساتھ جاؤ گا سر ہی چلا گیا اس کے بعد سر یہ ہوا تین دن ہوئے تین دن بیٹھا ادھر کام پر چوتھے دن سر ہم نے سنا کہ گلمرک میں انکاؤنٹر ہوا اس میں مشتاق بھی ہے جس طرح سے سر یہ اٹیک ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہر اٹیک میں مزدور ہی مارے جاتے ہیں سر اتنے اٹیک ہوئے ایک ہفتے میں چار انکاؤنٹر ہوئے چار جگہ پر انکاؤنٹر بتائے جو کر رہے ہیں سر یہ بلکل غلط کر رہے ہیں کیونکہ مزدور کو مار کے یہ کون سا جیاد ہے سر اسے جیاد نہیں کہتے ہیں سر اسے نہیں کہتے ہیں سر جیاد کرنا مزدوروں پر گوریاں چلانا یہ کون سی اچھی بات ہے سر سری کونسف سرو سرن ڈبل